دوستو ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریچارج کو لے کر یعنی ٹیلی کونپ سیکٹر میں آہکار مچا ہوا ہے کیونکہ جب جیو نے تین تاریخ کو اپنے ریچارج کے دام کو بڑھایا تو لوگوں میں بہت زیادہ ناراضی ہوئی جو پچیس پرسنٹ کی بڑھوتری اس میں ہوئی ہے جو ریچارج آپ کو دو سو انتالیس میں ملتا تھا وہ اب دو سو نیند نانوے روپیز میں ہو گیا اگر دو سو انتالیس میں کراتے ہیں تو اس میں بائیس دن کا ہی پلان مل رہا ہے کیونکہ جیو نے اپنے ریچارج کو مہنگا کیا تو ایدھا جو ہے ووڈا فون ایٹل نے بھی اپنے ریچارج کو مہنگا کر دیا اب ان سب کا بینیفٹ کس کو ملنا ہے بی ایس نیل کو کیونکہ بی ایس نیل جو ہے وہ سٹارٹنگ میں اس سے لوگ اپنی سیم کو پورٹ کرا لیا تھا جیو میں کیونکہ بی ایس نیل اس وقت صرف 2G میں آ رہا تھا بڑی مشکل سے اس نے 3G اسکارٹ کیا لیکن اب بی ایس نیل کو ایدھا سب سے بڑا بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ جب جیو کا ریچارج بڑا تو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں بی ایس نیل کی طرف جو بلکل ریچارج جس کے ریچارج کو لوگ ختم کر چکے تھے یا تھا بھی تو وہ صرف ایک کنارے پڑا ہوا تھا اس کو کوئی ریچارج نہیں کرا رہا تھا لیکن ریچارج مہنگا ہونے سے سب سے بڑا جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ بی ایس نیل کو مل رہا ہے یعنی بھارت سنچار نیگم لیمٹیڈ تو یہاں پر کیا ہے کہ روزانہ کا اگر ایوریج آپ دیکھیں گے تو لگ بہت تین دین کے اندر تیس ہزار یوزر ہو گئے ہیں بی ایس نیل کے اور اس میں پورٹی بیلیٹی یعنی اپنے سم کو لوگ بی ایس نیل میں پورٹ کر آ رہے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑا بینیفٹ یہ مل رہا ہے لیکن ابھی جو بی ایس نیل چل رہا ہے وہ 3G میں چل رہا ہے نیکسٹ منت کی یہ پلاننگ چلی کہ وہ 4G میں لانچ ہو جائے گا اگر آپ بی ایس نیل کے ریچارج کی بات کریں تو ایک سو نینا نوے روپے میں تیس دین کا پلان مل رہا ہے وہ بھی 2GB ڈیٹا کے ساتھ یہ سوڑ جی یہ کتنا بڑا پلان ہے یہاں پر اگر آپ ریچارج کراتے تھے تو آپ کو کتنا ملتا تھا دوستوں تعلق کراتے ہیں 1.5GB ملتا تھا وہ بھی 28 دین لیکن یہاں پر آپ کو 30 دین مل رہا ہے اور 30 دین میں 2GB ڈیٹا پر دے آپ کو ملے گا یعنی 199 ڈوپیز میں یہ نیکسٹ منت سے ہو جائے گا 4GB نیکسٹ منت سے آپ کا آ جائے گا جسے تاکہ 3G پر جو چل رہا تھا لوگ اسی وجہ سے ہٹ رہے تھے لیکن 4G اور 5GB آنے والے ٹائم پر 5GB آ جائے گا BSNL میں اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بڑھوتی ہو رہی ہے بیہار, جھارکانڈ یہاں پر لوگ 500,000 اس طرح سے users convert ہو رہے ہیں BSNL میں لوگ اپنے sim کو port کر رہے ہیں اور جو sim رکھے ہوئے ہیں لوگ اس کو بھی لوگوں نے activate کر لیا ہے اس کو recharge کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کو سب سے بڑا مل آپ کی اس کے users بھی بڑھنا ہے تو اس کو expand کیا جائے گا اور بڑھایا جائے گا تاکہ جو اس کی service اس اچھے طریقے سے لوگوں کو provide کیا جائے اچھے طریقے سے ان کو جو network کی جو issue ہوتی تو وہ سارے issues نہ ہوں کیونکہ یہاں پر users بڑھ رہے ہیں اروزانہ یعنی تین دن کے اندر تیس ہزار سے زیادہ users بڑھ چکے ہیں اور امید ہے کہ next month کے end تک اس میں جو ایک لاکھ سے اوپر users ہوں گے BSNL کے تو یہ بہت ہی بڑا plan چل دا ہے اور اس سب کا benefit جو ہے BSNL کو ملائے جو کی مطلب ہے ایک ٹائم پہ بلکہ دبا پوچھلا پڑا ہوا تھا لوگ اس کو پوچھ نہیں رہتے آج وہی لوگ جو BSNL سے ہٹ کر AirTail جیو اور وڈا فون کی طرف گئے تھے اب وہ convert ہو رہے ہیں BSNL کی طرف تو امیدل کا اس میں سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور BSNL آگے چل کے اور بھی اس کی planning چل رہی کہ آگے کیا کیا جائے اب یہ جیسے users کے بڑھ رہے ہیں اب یہ کیونکہ ان کے لئے بہت زیادہ جھٹکا ہے کہ جیو کیلئے وڈا فون ایئر ٹیل کے لئے کیونکہ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ریچارچ کو کافی کاؤسلی کر دیا ہے تو BSNL نے جو فائدہ اٹھایا تو اس پر اب یہ لوگ کام بھی کریں گے کیونکہ BSNL کا جو ایک ٹائم تھا بہت ہی خراب چل رہا تھا لوگ جو ہے BSNL سے ملہب BSNL کو چھوڑ دیا تھا کہ یار اس کا نیٹورک نہیں آتا جب لوگ use کر رہے تھے تو اس کو اسی حساب سے وہ ایکسٹینڈ بھی کریں گے یعنی بڑھاتے چلے جائیں گے تو ابھی آپ کونسا SIM use کر رہے ہیں BSNL میں کیا آپ نے اپنے SIM کو پورٹ کرایا تو اس کے پارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا جو لوگ پورٹ کرا رہے ہیں ان کا صحیح ہے کہ وہ ریچارچ مہنگا اورے بعد BSNL میں جن لوگوں نے بھی پورٹ کرایا جو پورٹ کرانا چاہتے کیا ان کے لئے صحیح ڈسیزن ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا جیو کو اپنا ریچارج پرائز بڑھانا چاہیے تھا یا نہیں بڑھانا چاہیے تھا اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے گا اس طرح کے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی جنوی نکس ویڈیو میں thank you so much